دوستہ آخر سب بڑے بڑے یوٹیوبر وی این ایڈیٹر کو پسند کرتے ہیں ایڈیٹنگ میں تو چلیئے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا وہ سارے راز اور وہ ساری سیکریٹ سیٹنگ اور وہ سارے امیزنگ فیچر جو کی دوسرے ساپٹوئیروں میں نہیں ہیں نہ ہی تو وہ اپکیٹ کے اندر ہے نہ ہی تو وہ فائنٹ ماسٹر کے اندر ہے نہ ہی تو کسی دوسرے ساپٹوئیر کے اندر ہے جو کی وی این ایڈیٹر کے اندر ہے تو چلیے آج کی اس ماسٹر کلاس کے اندر میں آپ کو ماسٹر بناتا ہوں وی این ایڈیٹر کا تو آپ نے اس ویڈیو کو ایک سے دو بار اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے چلیے شروع کرتے ہیں اور ایسی امیزنگ ویڈیو کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں تو جلدی کریے نا یار تو یہاں پر دیکھ ستے ہیں اوورال اس کا جو انٹر فیس ہے وہ بلکل سیمپل اور اچھا اور سادھا ہے کیسے یہاں پر دیکھیں کہ لیئر کا جو اس نے سسٹم دیا ہے وہ سب سے زیادہ تکڑا ہے ساری لیئر سے اوپر مل جاتی ہو رہا ہے ہر ایک لیئر کا اپنا اپنا کام ہے یہ نہیں کہ آپ جو فوٹو یا جو گانا جو بھی ایمیج یوز کرنے والوں وہ لیئر بائی لیئر آپ کو دکھائیں نہیں ان ساری چیزوں کو یہ ڈیوائٹ کر دیتا ہے الگ الگ لیئر میں کیسے ہی وہ ساری چیزیں آگے چل کے بتاؤں گا لیکن اس کا سب سے تگڑا فیچر بتا ہے کیا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ ایک میرے پاس یہاں پر ایک پوسٹر پڑھا ہوا جو کہ میں نے یہاں پر رکھا ہے اس ایمیج کے اوپر تو اب مجھے کیا ہے کہ یہ اتنا ہی رکھنا ہے لیکن ویور کو ساری ڈیٹیل اس کو پڑھانی ہے تو کیسے کروں گا میں یہاں پر جاؤں گا اینڈ میں یہ ہے اس کا مگنی فائر جو بہت ہی اچھا کام کرتا ہے ٹھیک ہے اب لیئر کو سلیکٹ نہ کریں بھلیں باہر اس سے چلے جائے تو یہاں پر یہ دیکھیں مگنی فائر اب یہ دیکھیں سیمپلی یہاں سے اس طرح اب یہ خالی ایسا ہی کام نہیں کرے گا اس کے ڈیفرنٹ شیپس بھی ہیں آپ شیئس بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے تمام لوگ یہ شیپ رکھا ہے اس کے سرکل کا کلر آپ چین کر سکتے ہیں ایڈ دے سکتے ہیں اور دوسرا بھی کوئی دے سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے چلے جی میں نے اس کو ایڈ دیا اس کے بعد اس کو آپ زوم جتنا چاہے اگر کوئی چھوٹے لیٹر ہیں ان کو آپ بڑھانا چاہے ہیں تو اس طریقے سے آپ اس کو زوم پر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا سرکل کو آپ بڑھا بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کے راؤنڈلیس بڑھا سکتے ہیں اگر چاہیں تو آپ اس کے اندر اپنی تصویر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اوکے سے وہ بھی بتاتا ہوں یہ دیکھیں اتنا ہوا اب یہ چیز یہاں پر ہو گئی اب اس کو آپ کہیں گے اتنا تو موزانی آ رہا ہے اس کو ہم اینیمیٹ کیسے کریں گے تو اینیمیٹ کرنے کے لیے سمپلی اس کو آپ نے اوکے کا دینے یہاں سے تو ہم نے جو ابھی مینیفائر ایفیکٹ اس میں لگایا اس کو سمپلی یہاں پر سیلیٹ کریں گے اور یہ کی فریم ایڈ کریں گے ایک ٹھیک ہے یہاں پر اوپر کی فریم کا بٹن آپ کو دیکھے در ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہاں تک آپ پڑھانا چاہ رہے ہیں تھے ٹھیک ہے اس طریقے سے تو یہ یہاں پر ہم پہلے رکھیں گے ٹھیک ہے اس کو یہاں پر رکھیں گے اور یہ یہاں تک ہم نے رکھا پھر اگر سپیڈ سے کرنا چاہتے ہیں تو قریب رکھیں گے اور دور سلو چلانا چاہتے ہیں تھوڑا دور رکھیں گے ٹھیک ہے یہاں پر مان لوگ میں نے رکھا اور پھر میں اس کو یہاں سے اس طرح سے لے جانا جا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے چلیں جے پھر تھوڑا سام نیچے آئے پھر میں نے اس کو اس کو یہاں نیچے والے کے اوپر رکھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں چلو میں مان لوگ کہ یہاں پر میں نے رکھ لیا نیچے والے کے اوپر اور پھر تھوڑا سمیہ آگے گیا اور پھر میں نے اس کو اس طریقے سے بڑھائی ہے دیکھیں اس طریقے سے ٹھیک ہے اب ہم ویڈیو کو تھوڑا سا پلے کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے سپیڈ میں رکھا ہے آپ جتنے جتنے دور رکھیں گے تو نہ جتنے یہ سلو چل سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں ایک خاص فیچر اور بھی ہے جو کہ دیکھیں یہ میں نے اگر پچر یہاں پر ایڈ کیا ہے ٹھیک ہے یہ والا اب میں چاہ رہا ہوں یا اسے مجھے موشن دینا ہے کہ انیوشن اس کو پروانا ہے تو اگر میں کائن ویسٹر یا کپ کیر کی بات کروں تو آپ کو اس میں انٹرنیٹ کی ضرورت بھی پڑے گی اور کوئی نہ کوئی افیکٹ آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گی تو اس میں سمپلی آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے وہ یہاں موشن کے اوپر آپ نے جانا ہے اور یہاں پہ آپ ڈیفرنٹ موشن چیوز کر سکتے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں اور تو اور ان کے سپیڈ کو بھی مینیج کر سکتے ہیں سلو ہونے چاہئے فاسٹ ہونے چاہئے اس کو اینمیٹ بھی کر سکتے ہیں اینمیٹ کرنے سے یہ دیکھیں یہ پوستر نہیں پہ ٹھیک یہاں پہ کی فریم میٹ کی ہے میں نے اور میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جیسے ویڈیو چلے تو پھر یہ عونہ میں آجا تو یہاں پہ میں اس کو لے آنگا یہ یہاں پر رکھا اور پھر اس کو ڈیرے کروں گا اس طرح سے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ڈریک کر کے رکھا اب ویڈیو پلے کریں گے تو یہ یہ دیکھیں اس طریقے سے ٹھیک ہے اب مزید جتنا بھی آپ چاہیں اس میں انیویشن کرسے ہیں بیچ میں کوئی انیویشن یعنی کہ کرب وگر آپ اس کو دینا چاہ رہیں یہ دیکھیں سلو اور فاسٹ یا کچھ اس طریقے سے یہ دیکھیں آپ ان میں سے کوئی ڈریفرنٹ ہیں رووٹ ٹرائی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر رکھ کے تھوڑا سا بریک کرے گا اس طرح سے پھر چلا جائے گا اس طریقے سے آپ اس کو کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے اندر اور کائن ماسٹ کے اندر نہیں کر سکتے تو ویڈیو کو لائک ابھی سے کر دو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دو ہاں دوسری بات کیا کرائی یہ ساری ایڈیٹنگ آپ کی ہو گئی چلو جی میں نے یہ ایڈیٹنگ کر لی اب اس لیر کے اوپر یا اسی چیز کو فوٹو کو مجھے چھیڑنا نہیں اس کے اوپر کام نہیں کرنا ہے آپ نے اس کو لوگ کر دینا اس طرح اب یہ ہو گئے لوگ اب آپ اس کے اوپر کوئی بھی کام نہیں کر سکتے یہ دیکھیں لوگ لگی ہوئی ہے جب تب آپ اس کو ان لوگ نہیں کریں گے تب تک اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتے یہاں تک کہ اس کو ڈیلیر بھی نہیں کر سکتے آپ اس کو ریپلیس کر سکتے ریپلیس کے لیے اپنے نیچے جانا ہے اور نیچے سے کوئی بھی دوسرا فوٹو اٹھا کے لے آئیں گے یا دوسری ویڈیو اٹھا کے لے آئیں گے وہ یہاں پر ایڈ ہو جائے گی تو چلیے میں یہ والی لے تھا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں انمیشن سیم ہوگا یہ دیکھیں اس طریقے سے ایک بعد اور دوستو یہاں پر یہ دیکھیں فیلٹر کا آپشن بھی ہمیں میرے جاتا ہے فیلٹر بالکل فری ہے آپ اس میں کوئی بھی فیلٹر یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے آپ فیلٹر اس میں بہت اچھا اچھا فیلٹر سے ان کو آپ آجیسٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر آجیسٹ کے اوپر جائیں گے تو اس فوٹو کو آپ آجیسٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم اس میں کرتے تھے آہ کیپکیٹ میں یا کائن مرسٹ کے اندر کائن مرسٹ کے اندر تو خیر اتنے فیچر تو نہیں ہے لیکن یہ سارے فیچر آپ کو اس کے اندر مل جاتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو شارپ نز بڑھانا ہے ہیو بڑھانا ہے مطلب کہ جو بھی چیز آپ یہاں سے کرنا چاہتے ہیں وہ پھر یہ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا آپ کو کیپکیٹ کے اندر کیا ملتا ہے آوڈیو کو منیج کرنا یعنی کہ آپ نے جو کلپ سے لگا ہے اس کے اوپر آپ جب آوڈیو پلیس کرتے ہیں یا آپ ایفیکٹ ڈالتے ہیں آوڈیو کے آوڈیو ساؤنڈ ایفیکٹ ڈالتے ہیں تو اس میں بڑا مسئلہ ہاتا ہے پتہ کیا ہوتا ہے جیسے آپ نے یہ ویڈیو پلیے کریں تو یا تو آوڈیو آپ کو پہلے سنے دے گا اور ویڈیو کا ایفیکٹ بعد میں یہاں بڑھانے اس میں نہیں کیونکہ کیا ہے اس کے یہ جو اوپر یہ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو کا جو آ آ آوڈیو کا ایفیکٹ ہے یا آوڈیو کے لیئر ہے آپ کہہ لیں کہ وہ بالکل الگ ہے ایمیج کیا لگے ٹیسٹ کیا لگے اور نیچے بی گراؤنڈ کیا الگے اس میں دوسرے سافٹروں میں ایسا نہیں ہے تو اس میں ہم کیا کریں گا ابھی ایک ٹیسٹ کے لیے ہم نے اس کے ادھر ایک ایڈیو ڈالنا ہے اوڈے کو اپر کلی کریں گے ایفیکٹ کے اوپر جائیں گے اور یہاں سے ایک ایفیکٹ لیں گے کوئی بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ لیں گے اور اس کو ہم نے یوز کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے کیا اب اس کے ووکلز وغیر آپ کو دکھائی دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ووکل سے اب یہاں سے آپ نے اس کو کٹ مارنا ہے ٹیک کٹ کیسے مارے گا نیچے یہ دیکھیں نیچے آپ کو کٹ کا بٹن آگیا اگلا پارٹ اس کا آپ ڈیلیٹ کریں گے اوپر ڈیلیٹ کا بٹن مل گیا یہ ہو گیا اب ہم نے سیمپلی اس کو لیانا ہے یہاں سے یہ دیکھیں یہ اس کو ہم یہاں پر یہ سے رکھیں گے اور جیسے یہ سٹارڈنگ ہوگی یہاں پر ہم کریں گے یہ آوڈیو پلے ٹھیک ہے اب یہ پتہ نہیں آپ کو آوڈیسو نے دیا یا نہیں دیا کیونکہ میرے پاس ایکسٹرن بائک لگا ہوا ہے تو یہ شاید سسٹم آڈیو ریکارڈ نہیں کر رہا ہوگا ٹھیک ہے ایک چیز اور آپ کو بتاتا دیکھو کوئی بھی آپ کے ایک بیگراؤنڈ کے اوپر اپنے ویڈیو لانی ہے ٹھیک ہے کہ یہاں پہ میں اس کو کٹ کرتا ہوں یہ ساری چیزیں میں یہاں نے یہاں سے اٹھا دی یہاں پر کلک کریں گے یہاں پر جائیں گے اور بیگراؤنڈ میں ہم نے کوئی بھی ایک ویڈیو لانی ہے ٹھیک ہے مان لوگ ہم نے ایک یہاں سے میں کوئی ویڈیو سیلٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ویڈیو میں نے یہاں پر لے کر آیا ہوں ٹھیک ہے اس کو اب کیا کریں گے یہ دیکھیں زوم ان زوم آٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ پتہ کیا ہے اگر اس سے اس کو چھوڑیں گے تو یہ تھوڑا سی انپروفشنل لگ رہی ہے لگن پروفشنل بنا کے لیے سمپلی آپ نے کیا کرنا اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اور آگے چلے جانا ہے آپ نے یہاں پر یہ دیکھیں آپ کو ایک option دکھا دیا گا border کا border کے اوپر کلک کریں یہاں سے آپ اس کے اندر border ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں کوئی بھی آپ اس کے اندر border ڈال سکتے ہیں کسی بھی کلر کا ڈال سکتے ہیں جتنی آپ کو اس کی thickness چاہیے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے کیا اتنا سا اور اوپے کر دیا اب ہم باہر اگر کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ اس کے اندر بورڈر بھی ڈال چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ دیکھیں اگر اسی لیئر کو آپ کلی کرتے ہیں اور یہاں پر یہ اگر آپ اس ویڈیو کے اندر کوئی بیلر لانا چاہتے ہیں تو یہاں پر بیلر کے اوپر کلی کریں گے اور یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اس کو بیلر بھی کر سکتے ہیں بیلر افیکٹ بھی ڈال سکتے ہیں اپنے حساب سے یہ دیکھیں کر سکتے ہیں آپ شاہ funcion یہ دیکھیں یہ منعہili делает کر سکتے ہیں جب آپ اس کو ایڈیٹنگ میں سٹارٹ لیں گے تو آپ ایڈیٹ اس کو کر سکتے ہیں پھلال تو میرا کام ہے آپ کو سمجھانا اور ہی سکھانا دوستو میں دوسرے یوٹیوبر کی طرح تو نہیں ہوں کہ آپ کو شوٹ شوٹ بتاؤں اور آپ کا کام ہو جائے اور وہی آپ کا سیم ایک دو گھنٹہ ویڈیو ایڈیٹ کرنے کو لگے تو پھر تو اچھی بات نہیں ہے میرا کام ہے ڈیٹیل سے آپ کو چیزیں سکھانا اگر سیکھنے میں آپ نے ٹرسٹ رکھتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک آپ نے لازمی کر دینا ہے اور مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ واقعے میں آپ نے سیکھنا ہے اور دوستو ابھی ابھی اس میں ایک نیا فیچر انسٹالڈ ہوا ہے جو کی میں آپ کو بتانا رہا ہوں دیکھیں ایک ویڈیو میں نے سیلیٹ کری ہوئی یہ والی ٹھیک ہے اب منہ کیا کرنا ہے یہاں پر آگے جانا ہے ٹھیک یہاں پر آگے جاؤں گا تو یہ دیکھیں اس میں آپ کو ملتا ہے اوٹو کا آپشن یہاں پر آٹوکیپشن کے اوپر آپ نے کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ کو ساری بہت ساری لینگویجز آگر آپ اردو بناتے ہیں آپ اردو پاچھتے ہیں اگر ہنڈی میں فاقہ تو یہاں سے ہنڈی میں کریں گے اگر اردو میں کرتے ہیں تو اردو کا رہ Public type ہی اردو کریں گا جو کہ اردو ہرمین میں ٹائپ کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے اگر انگلیش میں کرتے ہیں تو یہ انگریش میں ہم نے سیلیٹ کر دیا اگر ہم نے اس کو ابھی کر دینا چیک کر رہے ہیں انگلیش کو اٹھے گے تو کنورٹ کریں گے تو دیکھتے ہیں کتنی دیر کے اندر یہ پروسسس کا چلتا ہے تب تک آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ دیکھیں ابھی اس نے جی کر دیا یہ انگلیش میں پورا ٹائٹل ہمارا جو ہے وہ کر دیا اور یہاں سے دیکھیں ایک اور آپشن آ جاتا ہے اس آر ٹی یعنی کہ سکرپٹ اگر آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے تو وہ بھی ہم اپلوڈ کر سکتے ہیں دیکھا یہاں سے ہم نے اس کو اوکے کیا اور اس کو منیج بھی کر سکتے ہیں اپنے حساب سے ہم اس کو جو ہے نو وہ بنا سکتے ہیں ٹائکے یہ ٹائٹل ہمارا ہے اور اس کو ہم ایڈڈ بھی کر سکتے ہیں اس کے کلر چینج کر سکتے کیسے اگر دیکھیں یہاں پر ہم نے کلک کیا ایڈڈ کے اوپر جائیں گے یہاں پر جائیں گے یہاں سے اگر آپ کو کوئی چیز چینج کرنی ہے کس حساب سے تو وہ کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ دیکھیں الگ الگ ہے ٹھیک ہے اب یہ اس کو ہم نے سیلٹ کیا ہوا تو نیچے کلر کا اپشن اور فون کا آپشن ہے آپ نیچے سے فونٹ چینج کر سکتے ہیں یہاں سے کوئی بھی آپ ایک فونٹ لیں ٹھیک ہے یہ ہم نے سیلٹ کیا یہ والا فونٹ مان لو ٹھیک ہے اب اس کے بعد سمپلے ہم نے کیا کرنا ہے کوئی بھی آپ اس میں کلر دینا چاہ رہے تو کلر دے سکتے ہیں اس میں سے یہ دیکھیں اس طرح کا کلر ہے بہت سارے کلر ہے مینیولی کلر آپ بنا سکتے ہیں جو جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ کر سکتے ہیں اس میں سے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ ایک ہو گیا تو اور یہ بھی آپ کر سکتے ہیں سب ٹائٹل جو آپ اس کو انیمیشن بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں انیمیشن یہ دیکھیں کون سا ہونا چاہیے کس طرح سے ہونا چاہیے یہ دیکھیں ٹائپ ہو کے آنا چاہیے کس طرح سے ہونا چاہیے یہ دیکھیں اور دوستو اس کا ایک اور فیچر میں آپ کو بتانے لگا ہوں جو کہ بہت ہمیزنگی یہاں مالک کو کوئی بھی اپلوڈ کرتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے یہاں پر اپلوڈ کے اندر جاتے ہیں اور یہاں سے ایک امیج لیتے ہیں ہمارے دوست کی تو جی یہ ہمارے دوست یہاں پہ ہم اس کو جا رہے ہیں کہ اس کی تصویر میں یہ بیگراؤنڈ ہمیں نہیں چاہیے لیکن اس کے لیے ہم اگر جائیں گے اس میں آہ کسی ویبسائیڈ پہ جائیں گے یا کسی اپلیکیشن میں جائیں گے تو ٹائم لگ جائے گا سمپلی اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے کٹ آؤٹ کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اور یہاں سے اس کا یہ بیگراؤنڈ ریموو ہو جائے گا اور وہ یہ بیگراؤنڈ بھی اچھے طریق سے ریموو کرتا ہے ایسے ویسے نہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ نے اوپر کر دینا ہے یہ دیکھیں یہاں سے بہر ہی بیگراؤنڈ ہو چکا ہے تو دوستہ آپ کو سکھانے کے لیے اور آپ کا ٹائم بچانے کے لیے یہاں سے سب سے پہلے میں نے یہ دو ویڈیو لے کر رکھیں یہ دیکھیں اگر یہ ویڈیو ہم پلے کرتے ہیں اسے ٹھیک ہے یہ دیکھیں دوسری ویڈیو آگئی یہاں سے پلے کریں گے یہ ہم اسے تو دوسری ویڈیو لیکن اس کو ہم ٹانزیشن بھی کر سکتے ہیں ٹانزیشن دینے کے لیے سمپلی پیچھ والا جو بٹن ہے لس کا اس کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پہ کوئی انٹرنیٹ نہیں چاہیے کچھ بھی نہیں چاہیے بھائی یہاں سے یہ دیکھیں اس طرح کے ٹانزیشن آپ میں اس میں ڈال سکتے ہیں بلکل فری میں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہاں سے جو بھی آپ کو ٹانزیشن چاہیے جو بھی آپ کی ویڈیو کے سب سوٹ کرتا ہے میٹ کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں سے یہ والے ٹانزیشن ہے یہ دیکھیں جو بھی بہت اچھے اور بہت ہی امیزنگ ٹانزیشن ہے یہاں سے اور بیسک اوپر جائیں گے تو یہاں سے آپ اس میں یہ والے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کے لائٹ ہو گی یہ تو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اس ویڈیو کے حساب سے یہ دیکھیں اسٹارٹنگ میں اگر آپ کو ویڈیو کے اندر یعنی کہ نیشن چاہیے آپ کی ویڈیو ٹانی ایمیشن سے ہو تو وہ کیا کریں گے آپ یہاں پر اس ویڈیو کو سیلیٹ کریں گے نیچے والی کو سٹار کا اپسشن ہے یہاں پر آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں کوئی بھی آپ اس میںQU Legend להיות کر سکتے ہیں جتنی دیر کیلئے چاہیے اتنا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اسکو چھوٹا کریں گے اتنی دیر میں چاہیے یہ دیکھیں اب آپ play کریں یہ دیکھیں اس کو play کریں گے تو اتنی دیر ہوگا اور لمبا چاہیے تو اس کو پلے کریں گے اس طریقے سے یہ ٹرانزیشن آپ کی ہوگی یہ شروعات والی ویڈیو کے اندر اس میں کوئی دوسری لیئر آپ کو لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور دوستو اس کے اندر اور بھی بہت امیزنگ امیزنگ فیچرز ہیں یہ دیکھیں جیسا کہ یہاں پر ہم جاتے ہیں اور یہ میرر کا آپشن ہے یہاں پر اس کو ہم کلک کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے میرر کر سکتے ہیں فلپ کر سکتے ہیں فٹ سکرین کر سکتے ہیں جیسے حساب سے آپ کی اوریجنل ہوگی وہ وہاں پہ آ جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہم نے بیلر کرنا ہے تو یہ دیکھیں بیلر کا آپشن تو اسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتائے یہاں پر بیلر کر سکتے ہیں لیکن ایک اور چیز بتا رہا ہوں کہ یہاں پر ہم اگر کوئی بھی ہماری ویڈیو ہے اس کا الگ سے ایڈیو اسٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ایڈیو بھی کر سکتے ہیں اب مان لوگ یہ میرے پاس ویڈیو پڑی ہو اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر مجھے اس کا فیس نہیں دیکھا نا اس کا مجھے آہ بیلر کرنا ہے تو کیسے کریں گے یہاں پر نیچے باہر کلک کر دیں گے یہ جو کالی ایریا پڑا ہوئی یہاں پر وہ اس کے اوپر یہ والا جو ڈب آپ کو دیکھیں دیر ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر ے سکتے ہیں یہ دیکھیں اب کونسا بیلر چاہیے یہ دیکھیں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کو مزید آپ بھی اتنا کر سکتے یہ دیکھیں اور کس شیپ میں چاہیے یہ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہو گیا اب یہ دیکھیں اس کے فیس پر یہ اپلائی ہو چکا ہے یہ دیکھیں چلو یہ تو لیئر یہاں پہ ختم ہوئے یہ جتنی آپ کی ویڈیو ہوگی اتنے حساب سے یہ آپ کی ویڈیو کے فیس کے اوپر آ جائے گا اس لیے تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا کہ سب سے بڑے بڑے یوٹیوبر اس اپلیکیشن کو کیوں استعمال کرتے ہیں کیونکہ کیاپکیٹ بھی اچھا ہے لیکن اس کو اتنا نہیں وی این کو کیوں کیوں کیونکہ وی این کے اندر جو فیکشن ہیں وہ جو چیزیں ہیں بہت امیزن ہیں اور ایک بات اس کی مجھے اچھی لگی باتا کیا ہے کہ آپ کو یہ اپشن کسی بھی سوفیر کے اندر نہیں ملا گا جو کہ اس سوفیر کے اندر مجھے ملا ہے اور میں نے یہ دکھا ہے میں جتنی میں پچھا پانچ سال سے میں ویڈیو ایڈنگ کا کام کر رہا ہوں لیکن مجھے یہ اپشن دوسرے میں نہیں ملا ہاں ہو سکتا ہے پریمیر پرو میں ہو یا لیپ ٹاپ میں کمپیٹر پہ جو سوفیٹیوز ہوتے ہیں اس میں ہو سکتا ہے لیکن موبائل میں نہیں تھا وہ کون سائے ہے اوڑیجنل کو پر آپ کلی کریں گے یہاں پر یہ دیکھیں آگے جائیں گے سکول کریں گے تو بہت ساری سائزز آپ کو مل گئے تھے ایک سائز ملتے راؤنڈ یہ دیکھیں یہ راؤنڈ سائز بتا ہے آپ کو کس لیے اور یہ اگر راؤنڈ سائز میں آپ کوئی بھی ویڈیو بناتے ہو تو وہ کون سے پلیئر میں پلے ہوتی ہے آپ کے پاس اگر سمارٹ واج تو آپ نے دیکھی ہوگی آج کل جو موبائل کے آتی ہے آہ ساتھ یا پھر آپ کو الگ سے ایک سمارٹ واج لینے پڑتی ہے تو یہ اس کے لیے سمپلی ایک سائز بنائی گئی ہے جو کہ یہ ایک سائز آپ کو وال پیپر یا آپ کوئی بھی ایسی ویڈیو بنا کے اس کے آہ تھیم کو سیٹ کر سکتے ہو تو یہ سمپلی اس کے لیے ہے اور اسے بہت سارے دوسرے بھی پروجیکٹ ہیں جن میں یہ باری سائز استعمال ہوتی ہے یہ دیکھیں یعنی کہ آپ کی جو ویڈیو ہے وہ آٹومیٹک زوم بھی ہو اور پھر زوم آؤٹ بھی ہو یا پھر رائٹ کی طرف یا پھر لیفٹ لیکن آٹومیٹک ہوگا ہی سارا کام آٹومیٹک ہونا چاہیے کیسے ہوگا تو چلیے سب سے پہلے تو چلیے یہ والی ویڈیو میں نسلیٹ کریے اور اس آپشن کو ہم نے ڈھونڈا ہے اور یہ یہاں پہ مل جاتا ہے اب دیکھیں اس کو ہم نے کیا اور یہ آٹومیٹک آرام آرام سے زوم ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پہلے اتنا تھا اب یہ دیکھیں اب یہ رائٹ لیفٹ کی طرف بھی ہو جائے گا دیکھیں اس طریقے سے زیتنے آپ کی ویڈیو ہوگی یہ آٹومیٹکلی سارا کام کرتا جائے یہ اپشن بھی اس کا بہت ہی اچھا تھا یہ اپشن آپ کو کیسا لگا کمنٹ مجھے لازمی بتائیے گا میں مانتا ہوں کہ ویڈیو تھوڑا سی لبی ہو سکتی ہے لیکن کیونکہ فیچر بھی تو زیادہ ہے چیز اچھی کے لیے تھوڑا سا ٹائم بھی لگتا ہے اور تھوڑا ٹائم دینا بھی پڑتا ہے پھر آپ ابھی تک ٹائم دے رہے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ اور اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو یار بار بار روکیسٹ وہی کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کر دینا کیونکہ آپ کے ایک لائک سے ہماری کافی حوصلہ ابزائی ہو جاتی ہے تو اس ویڈیو کو میں نے دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا ہے فیلال تو میں نے آپ کو یہ سکھایا ہے لیکن نیکسٹ جو آنے والا ہے وہ ہے خطرناک ہے کیونکہ تب تک اس کے اندر بہت ساری چیزیں نئی ڈیوڈ ہو جائیں گی وہ ایڈیٹنگ میں آپ کو سکھا دوں گا تو چلیے اس کے لیے بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور کمنٹ میں اپنے شہر کا نام لازمی لکھنا